بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا پر سے دیکھنے و سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کے مذبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ تر رشید کراچی سے پراہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے بہت سرے سوالات ان کے بہت سرے جوابات اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں روزانہ اور آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور یقینا آپ ان کی زبانی ان کی تحقیق کی روشنی میں اور ظاہر ہے جو بھی وہ اس پر ریسرچ کرتے ہیں اس کی روشنی میں وہ جواب آپ تک پہنچ پاتا ہے ناظرین محترم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے جس طرح سے پہلے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آج بھی آپ اپنے بہت سارے سوالات ہمیں ارسال کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل و دماغ میں شریح حوالے سے کوئی تشنے کی کوئی سوال یا پھر کوئی اشکال برقرار ہے تو اسے آپ دور کر سکتے ہیں اور دور کرنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک بہت آسان اور بہت سہل موقع انعید فرمایا ہے کہ آپ ایک کلک کی دوری پر ہیں اپنے مسائل کا حل جاننے سے تو ظاہر ہے آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں طریقہ بہت سمپل آسان سا ہے رولز کو فالو کریں گے سوال آپ کا پروگرام میں ضرور شامل کیا جائے گا فیس بک کے سرچینجر میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا پیج کو لائک کریں گے سی فرس پہ جائیں گے اور کلک کریں گے اس پہ تاکہ آپ کو ہمارے پیج کے ہر اپ ڈیٹ بروقت ملے اور اس کے بعد نیچے اسی پیج پر ہمارے لائیو ٹرانسمیشن جاری ہوگی یہ حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں اپنے سوال اپنا نام اپنے علاقے کا نام ساتھ منشن کر کے لکھیں گے اور سوال کا جائزہ بھی آپ نے ضرور لینا ہے کہ کہیں فرقہ ورانہ یا پھر سیاسی رنگ میں تو رنگہ ہوا نہیں ہے آپ کا سوال اور ہاں ایک بات کا اور بھی خیال کرنا ہے کہ آپ کے سوال کی تعبیر بہت ہی مناسب ہو کیونکہ پہلے بھی بہت بار ارز کیا جا چکا ہے کہ ایک فیملی پروگرام ہے بہت ساری معزز خواتین بھی اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں اور فیملیز میں پروگرام دیکھا جاتا ہے تو تعبیر بہت مناسب ہونا ہی چاہیے تو ناظر مطرم آج کے جو پینل میرے ساتھ موجود ہے سپیشل پینل ہوتا ہے مارا آج جمعہ ہفتہ ماشاءاللہ ویسے تو ہر پینل سپیشل ہوتا ہے یہ خاص مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب اپنا الگ ان کا مقام ہے وہ موجود ہے مرسد استاذ الحدیث ہیں سینئر ترین مفتی ہیں دارالافتہ جامد الرشید کراچی کے اور ساتھی ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ میمبر بھی ہیں اور بہت ساری اور گران قدر خدمات ہیں آپ کی آپ کی تحقیق اور آپ کی جو ریسرچ ہے اس کے معترف جو ہے وہ صرف دینی ادارے یہ نہیں ہیں بلکہ دنیاوی ادارے بھی ہیں آج یہ دوسرے معزز مہمان مفتی امران مجید صاحب ہیں مارے ساتھ موامن مفتی ہیں استاذ ہیں سینئر جامد الرشید کراچی کے اور ماہر ہیں معاشیات میں ایکنومکس میں ایم ایس کر رکھا ہے آئی بی ای کراچی سے آج کے تیسرے معزز مکرم مہمان مفتی تارک مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سینئر استاذ ہیں سینئر مفتی ہیں دارالافتہ جامد الرشید کراچی کے اور معروف مذہبی سکولر ہیں آپ سنتے رہتے ہیں اس پروگرام کے علاوہ بھی ان کو زیادہ تر تو اس پروگرام کے علاوہ ہی سنتے ہیں تو بارال میں پروگرام کا آغاز کروں گا کس سے کروں سر آپ سے تو مفتی تارک مسعود صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھ سے آغاز کریں اور مفتی محمد حسین صاحب سے آغاز ہوتا ہے اس پروگرام لیکن انہوں نے مائک تھما دیا ہے ان کو تو ہم بھی آغاز دونی سے کہیں عبدالودود کا سوال ہے اگلا پتہ نہیں یہ کون عبدالودود میں نہیں ہوں اگر ایک عورت کی سوکن کے بچے اس سے سلام کلام نہ کرتے ہوں اور بتمیزی بھی کرتے ہوں تو کیا وہ عورت اپنے بچوں کو ان سے کلام کرنے سے منع کر سکتی ہے کہ وہ صرف سلام تک ضروری سلام تک ہی محدود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان قطعا کا کہ جو تم سے رشداری توڑے تو ان سے رشداری جوڑو تو رشداری جوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو اچھا سلوک کرے تو آپ بھی کریں بلکہ رشداری کا تو مطلب یہ یہ کہ آپ نے تو بہرحال رشداری کو نبھانا ہے اگر سوکن کے بچے سوکن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو وہ ان کی بہت اخلاقی ہے آپ اپنے بچوں کو بہرحال اچھے اخلاق کی ترغیب دیں اور ان کو بتائیں کہ کیونکہ ان سے رشدہ ہے لہذا سلام بھی کیا کرو ان کی خیرید پوچھا کرو اپنا فرض آپ ادا کریں اور انشاءاللہ اس اخلاق کے بہت اچھے اثرات پڑیں گے مستقبل میں اور اس سے بہت آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اللہ بھی راضی ہوگا اور اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ بہت شکریہ جی محمد بلال صاحب اگلہ سوال پوچھتے ہیں بیوی نافرمان تھی اور غیر محرم سے غلط تعلقات بھی تھے مجبوراً طلاق دے دی تو کیا اسے حق محر واپس دیا جائے گا یا پھر نہیں شوہر جب بھی خود سے طلاق دے گا تو بہرحال اس کو حق محر بیوی کو دینا پڑے گا بہت شکریہ محمد عاقب صاحب کیا شوہر کی اجازت کے بغیر خلا ہو جاتا ہے؟ خلا جو ہے نا یہ ایک ایگریمنٹ ہے میاں بیوی کے درمیان اور کوئی بھی ایگریمنٹ ایسا دنیا میں نہیں ہے جو جانبین کی رضا مندی کے بغیر ہو قرآن مجید نے جو خلا سے متعلق آیات ہیں کہ کہ اگر حدود اللہ پر قائم رہنا مشکل ہے تو عورت جو پیسے دے کے ایگریمنٹ کرتی ہے شوہر سے اور اپنی جان چھڑا لیتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے فدیہ فدیہ جیسے ہوتا ہے نا فدیہ تو جب بھی ہوتا ہے جب سامنے والا اس رقم لے کے آپ کو چھوڑنے پر راضی بھی ہو تو خلا کا جو لفظ ہے یہ ایگریمنٹ ہے جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا خلا نہیں ہوگا البتہ عدالت جو خلا کی ڈگری دے رہی ہے اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر فسخ نکاح نکاح فسخ کرنا مطلب ہے جج اپنے طور پر نکاح کو ختم کر دے تو اگر فسخ نکاح کے اس میں شرائط پوری پائے جائیں گی تو پھر ہم عدالت کے جو خلا کی ڈگری ہے وہ نام تو خلا کا ہوگے کیونکہ عدالتوں میں کوئی اتنا فرق نہیں پتا فسخ کیا ہوتا ہے اور خلا کیا ہوتا ہے شریح حکام سے ہماری عدالتیں بالکل ہی نہ بلد ہیں تو اگر اس پہ فسخ نکاح کے شرائط پوری کی جارہی ہوں گی تو اگرچہ وہ ڈگری خلا کی ہوگی لیکن علماء اس کو فسخ قرار دے کر نکاح کو ختم کرتے ہیں تو اس لیے جب بھی عدالت سے خلا لیا جائے اگر شوہر نے سگنیچر کر دی ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے فتوہ لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر عدالت نے خود سے خلا کی ڈگری جاری کی ہے تو وہ پوری کاروائی جو ہے نا کسی مستند دار و لفتہ کے سامنے پیش کی جائے پھر وہ مفتیان اکرام بتائیں گے کہ عدالت نے جاری تھی تو اس کو قلع دم قرار دیا جاتا ہے بہت شکریہ جائے آپ کا امریکہ سے ملیحہ صاحبہ کا سوال ہے یہاں یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ کیا عورتوں کو سجدے میں ہاتھ کونیوں سمیت زمین پر رکھنے چاہیے یا پھر کونیاں اٹھا کر رکھنے چاہیے مردوں کے مشابہت میں سے یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس طرح سجدہ نہ کرے جیسے کتے کی تشویح دیئے کہ کتہ سجدہ کرتا ہے اپنے پاؤں بالکل زمین پر بچھا لیتا ہے تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے اس سے دلال کیا ہے کہ عورتیں بھی اسی طرح سجدہ کریں گی جیسے مرد کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ حدیث مردوں کے بارے میں خواتین کے بارے میں نہیں ہے اس پر اجمع ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں یہ تو کئی مرتبہ بتائے جا چکے ہیں خواتین کی نماز کی جو کیفیت ہے اس میں سمٹنا ہے کیونکہ اس میں عورت کا پردہ زیادہ ہے اس میں حیاء کا اظہار زیادہ ہے اور اس پر امت کا اجمع چلا آ رہا ہے چاروں فقہ کا یہی مذہب ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی صاف واضح دلیل بتاؤ ہمیں اسلاف سے ہمیں اقوال تو ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بیغبار روایت جس کی سنت پر کوئی کلام نہ وہ سرحاتن نہیں ملتی مگر وہ سرحاتن نہ ملنے کے ہمیں صحیح نہیں کریں گی اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن پوری امت کا اجمع ہے کہ عورت صحیح نہیں کرے گی کیونکہ اس کا تعلق حیاء سے ہے نماز میں تو حیاء کا اظہار اور بھی زیادہ ہے عورت کے لیے باقی اس پر بہت ڈیٹیل سے کئی بار بتایا جا چکا ہے اس لئے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا فیضان معاویہ صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں بچوں کو مدرسے میں مارنا کیسا ہے مدرسے میں والدین کو ولایت حاصل ہے اس کی تربیت کے لیے اتدال کے ساتھ بلکہ سات سال میں تو حدیث میں حکم آتا ہے بچے کو نماز کا محبت سے حکم دو جب تک وہ دس سال کا نہ ہو جائے دس سال کے بعد مارنے کی اجازت دی گئی ہے تو چھوٹے بچوں پر ہاتھ اٹھانا اچھا عمل نہیں ہے اس سے حتی لمکان اشتناب کرنا چاہیے اور اگر سزا دینی ہی ہو تو والدین کی پرمیشن کیونکہ والدین بچے کے ولی ہیں ان کی اجازت کے بغیر بچے کو کوئی نہیں سزا دی جا سکتی والدین کی پرمیشن بھی ہونا ضروری ہے اور اعتدال بھی ہونا ضروری ہے جانوروں کی طرح پیٹھنا یا ایسی توہین والے لب و لہجہ اختیار کر کے مارنا ہی تو بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا محمد عمین صاحب ممبئی انڈیا سے سوال کر رہے ہیں عموماً مجالس میں سے بے تکلف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو پیر پر پیر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے کوئی کراہت ہے نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ مدینہ منورہ سے محمد حمزہ صاحب کا سوال ہے شہنشاہ کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا چاہیے یا مخلوق کے ساتھ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے لیے شہنشاہ کا لفظ استعمال کرنے سے منع کی ہے ملک الملوک شہنشاہ کہتے ہیں ملک الملوک کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لہذا اس میں احتیاس سے کام لینا چاہیے ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک یہ ہو گئے بس سوڑے سے مشوی جہاہ دین کاسمی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا فوت ہونے والے کی روح ہر جمعیرات کو گھر پر آتی ہے نہیں جی فوت ہونے والے کی روح کو پتہ ہی نہیں ہوتا آج جمعہ یا جمعیرات ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کے جزاکو یہ قبر میں کیلینڈر نہیں ہے نا قبر میں کیلینڈر نہیں ہے قبر میں کیلینڈر نہیں ہے بہت شکریہ فضل صاحب قطر سے پوچھتے ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب نے شفقت فرما دی کیا سواب کی نیت سے مسجد میں ڈیجیٹل تسبیح ہمیں سواگ رکھ سکتے ہیں مسجد میں سواب کی نیت سے انتظامیہ کی اجازت سے رکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز کیونکہ مسجدوں میں لوگ سواب کی نیت سے ہر چیز لاکے رکھتے ہیں کبار کھڑا مسجد میں بن جاتا ہے انتظامیہ کیلئے ٹھکانے لگانا مشکل ہوتا ہے تو تسبیح کوئی ایسی چیز نہیں ہر آدمی خرید سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ مسجد میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں پنکھا ہے ائر کنڈیشن ہے یا اس طرح کی کوئی چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے صرف تسبیح کو آپ ائر کنڈیشن سے ہاں تو کچھ لوگ مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈال دیں تاکہ انتظامیہ کوئی اچھی چیز لے لے پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ تسبیحات لاکے لوگ مسجدوں میں رکھتے ہیں پھر وہ زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کو ٹنگا دیا جاتا ہے تو اس سے مزاروں کا لکھ آ رہا ہوتا ہے جیسے مزاروں میں تسبیحات ٹنگی بھی ہوتی ہے نا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ میں ابھی تک کلینڈر والی بات پر پھنسا ہوں انگل خان صاحب کا سوال ہے دل کی اصلاح کے لیے کوئی عمل بتا دیں دیکھیں دل کی اصلاح کے لیے تو پورا اچھا خاصہ لمباس سوال ہے ان کا دل کی اصلاح کے لیے اہلاللہ کی صحبت ضروری ہے جن ایک لوگوں کی صحبت سے جس قسم کے دل والوں کے ساتھ رہے گا ویسے ہی دل بن جائے گا ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو اس کا دل بھی ٹھیک ہو جائے گا علماء کے بیانات سننا ان کی صحبت میں بیٹھنا اس سے انشاءاللہ دل کو بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتہ ہم عمانس عبداللہ خان صاحب کیا ساس یا سسر کو زکاة دی جا سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس ساس سسر کو زکاة دی جا سکتی ہے کیونکہ ذابطہ یہ ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ جس سے اصول فروغ کا رشتہ ہے یا جو شوہر بیوی کا تعلق اور رشتہ ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے ان کے علاوہ جو باقی رشتہ داریہ ہے تو اس میں زکاة دی جا سکتی ہے بائی بہن وغیرہ کو ساس سسرے سب اس میں داخل ہیں بہت بہت شکریہ قومل ظہرہ صاحبہ کو ہارٹ سے پوچھتی ہیں جی عورت صاحبہ استطاعت ہو مگر کوئی محرم ساتھ نہ ہو تو کیا حج فرض ہوگا پھر بھی لیز کیا وہ حجیں بدل کروائے گی اگر پوری زندگی محرم کا اندزام نہیں ہوتا جی اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے لیکن جو خلاصے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایسی خاتون جس کے پاس اتنے پیسے ہے کہ وہ آج آ کر حج کر سکے لیکن محرم کا انتظام نہیں ہے یا تو محرم ہے نہیں یا اس کے لے جانے کا خرچہ نہیں ہے تو اس پر حج واجب تو ہے اور یہ جو محرم کی شرط ہے یہ نفسی وجوب کیلئے شرط نہیں ہے کہ اس کے بغیر حج واجب ہی نہ ہو بلکہ یہ وجوب ادا کے لئے ہے ادائے کی جب لازم ہوگی جب محرم کا انتظام ہو تو اگر آخر عمر تک بدل کے وسیعت کرنا ایسی خاتون پر لازم ہوگا اور پھر اس کی طرف سے حج بدل کرائے جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا دوحہ سے رحمت اللہ صاحب کا سوال ہے عرب ممالک میں اکثر مرغیاں باہر ممالک سے آتی ہیں ان کا پھتا نہیں چلتا کہ مشینی زبا ہے یا نہیں پیکٹوں میں آتی ہیں کیا اس کا کھانا ٹھیک ہے جبکہ یہاں سب مسلمان وہی مرغی کھاتے ہیں اور میں اس سوال کے بعد ایک اناؤنسمنٹ جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہم نے پچھلی ہفتے بھی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ انشاءاللہ آپ کے حلال کے مطالق جتنے سوالات ہیں بہت کسر سے چکے آتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک سپیسفک حلال فوڈ کے مطالق ایک سیشن رکھیں اسی لائف دارالفتہ کے اس پروگرام میں اس کا موضوع صرف حلال فوڈز ہوگا مختلف اس میں ای نمبرز پر بات ہوگی اس میں حلال میعارات پر بات ہوگی اس میں مذاہب کے اندر جو میعارات میں مائنر سے اختلاف ہے اس پر بات ہوگی اور اس میں ہمارے جامعیت رشید کی حلال فانڈیشن کی کور ٹیم جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں دعوت دیں گے تو میں آپ تمام ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حلال فوڈ کے مطالق جتنے بھی سوالات آپ کے دل میں ہیں دماغ میں ہیں آپ ان کو فوری طور پر ہم ارسال کریں ہم ان سوالات کو جمع کریں گے اور انشاءاللہ دو تین یا چار دن کے بعد ہمارے اس سیشن انشاءاللہ جیسے بھی اس کا وقت تیہ ہوتا ہے اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی اور اس سیشن میں آپ کے ان تمام سوالات کو ہم شامل کریں گے تو یہ آپ نوٹ رکھئے تو فیلحال سریع اس سوال کے جواب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ جیسے کہ قابل احتیاط مسئلہ ہے کہ اس میں احتیاط کیا جائے کیونکہ گوش کا جو مسئلہ ہے اس میں ایک اصول ہے فقی وہ یہ ہے کہ گوش میں اصل حرام ہونا ہے جب تک قطعی اور یقینی دلیل سے بے غبار دلیل سے ثابت نہ ہو کہ یہ حلال ہے حلال ذریعے سے حاصل ہوا ہے تو اس وقت تک اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا لہذا اگر نمالوں قسم کا گوش ہے جس کا پتہ نہیں ہے کہ زبا کرنے والا کون ہے تو اس میں اصل یہی ہوگا کہ یہ حرام ہوا تو یہ چونکہ ایک ذابطہ ہے گوش کے حوالے سے تو اس وجہ سے اس میں حساسیت زیادہ ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ آج کر لوکوں نے بنایا ہوا ہے تو اس حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ سعودی عرب میں جو گوش آپ کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ یہ وطنی گوش ہے یعنی مقامی طور پر زبا ہوا ہے تو پھر تو بالکل بے غبار طریقے سے اس کا استعمال جائز ہے جیسے کہ ہم پاکستان میں گوش خریدتے ہیں تو یہ تحقیق نہیں کرتے کہ کس نے زبا کیا ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں جب زبا کا عمل ہے جو ہر خاص و عام کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے تو اس میں مزید قود قرید کی ضرورت نہیں ہے البت جس جو گوش کے بارے میں یقین ہو کہ یہ باہر سے برامت شدہ ہے تو اس میں پھر یہ تفصیل ہے کہ اگر وہاں جو جہاں سے گوش آ رہا ہے اگر وہاں اس کے شریع زبیہ کا احتمام ہوتا ہو تو پھر تو اس کا استعمال جائز ہے لیکن اگر نہ ہوتا ہو یا مشکوک معاملہ ہو کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا تو پھر استعمال حرام ہے ناجائز ہے لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں جو چیزیں باہر سے آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک شریع بورڈ ہے ان کا اپنا ایک ادارہ ہے اس ادارے کی سرٹیفیکیشن کے بعد ہی وہ آتی ہے ایسے انداد ان طریقے سے نہیں آسکتی چیزیں کہ کوئی بھی چاہے تو بیج دے تو وہاں جو گوش آپ کو ملے اور جس پر حلال کا لوگو لگا ہے تو اگرچہ وہ باہر سے امپورٹ شدہ ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی اگلے سوارے طیب خان صاحب کا ڈارک براؤن کلر لگانے کے بعد بلکل ہی بلیک شیڈ دیتا ہے ظاہر ہے ایسے ہی لگتا ہے جیسے دور سے کہ بلیک ہی ہے ڈارک براؤن تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے کیونکہ ظاہر ہے چالیس سال کے عمر کے بعد وہ تو مسئلہ معلوم ہے ان کو کہ بلکل کالا لگانا جائز نہیں تو یہ بھی تو قریب ہے بلکل بس اگر دور سے تو لگتا ہے کہ کالا ہے لیکن قریب سے اگر کوئی دیکھے اور اس کو پتہ چلے کہ یہ براؤن ہے کالا نہیں ہے تو پھر تو اس کا استعمال جائز ہے لیکن اگر قریب سے بھی وہ خالص کالا ہی نظر آتا ہے تو پھر یہ مکروح تحریمی ہے کیونکہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت میں جو حکم ہے وہ اس کے کالا پن کی وجہ سے ہے کہ اس میں تغریر اور دوکھے کا پہلو پائے جاتا ہے اور آدمی اپنے اصل عمر چھپاتا ہے اس کے ذریعے سے تو اصل علت جو کالا پن ہے اس کا تو وہ کالے رنگ سے آیا ہو سواد یا کسی اور رنگ سے یہ رنگ حاصل ہوا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اوریجن اس کا کہاں سے ہے تو اگر قریب سے بلکل کالا نظر آتا ہے تو پھر تو یہ کالے رنگ کے حکم میں ہے جو مکروح تحریمی ہے البت اس سے کچھ مستثنیات ہے لیکن وہ ابھی زیر بحث نہیں زیر بحث نہیں بہت شکریہ سمیر کوئت سے پوچھتے ہیں آزان کے وقت آزان ہو رہی ہے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں تو جائز ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ احترام میں موبائل کو آف کر کے بس بہتر تو یہ ہے کہ آزان کا جو جواب ہے پوری توجہ سے دیا جایا اور اس وقت کوئی اور مصروفیت اگرچہ جائز ہی کیوں نہ ہو اس کو ختم کیا جائے منقاطع کر دیا جائے لیکن اگر کسی نے دیکھ لی وقت کم ہے کوئی ضروری چیز ہے دیکھنا بھی ضروری ہے اس کا تو اگر جواب بھی وہ ساتھ ساتھ دیتا رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے چھیک بہت شکریہ آغا عمر صاحب کا سوال ہے کسٹوں پر لی ہوئی بائیک آگے فروخت کر سکتے ہیں جبکہ کسٹیں ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں جی فروخت کر سکتے ہیں اور مکمل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے مفتی مران بجیز صاحب کی طرح جانگا عثمان صاحب کرک سے پوچھتے ہیں اگر کسی نے ناپاک کپڑے پہنے ہوں اور اس میں دو یا تین دن نمازیں بھی پڑی ہوں اور پتہ نہ ہو کہ کپڑے ناپاک ہیں تو ایسی حالت میں پڑی گئی نمازوں کا کیا حکم ہوگا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر نجاست کی مقدار اس حد تک تھی کہ جو معاف نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ نماز جو ہے وہ آدھا نہیں ہوتی تو پھر تو ان کو یہ ساری نمازیں دوبارہ لوٹانی ہوں گی جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اس حد تک ناپاک تھے کپڑے لیکن اگر وہ ناپاکی کی حد تک اس حد تک وہ نجاست نہیں پہنچی تھی کہ جس میں نماز آدھا نہیں ہوتی تو پھر وہ وہ نجاست معاف ہے اور اس کے ساتھ پڑی گئی نمازیں بھی آدھا ہو چکی ہیں اور اس کی جو تفصیل ہے وہ ہمارے پچھلے پروگراموں میں بارہا گزر چکی ہے ان کو دیکھ لیا جائے کہ کس حد تک نجاست معاف ہے اور کس حد تک معاف نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کشبیر سے شبیر صاحب ہو جتے ہیں کیا اثر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں جو اثر کی نماز کے فرائز ہیں چار فرائز جب پڑھ لیے تو اس کے بعد کوئی جو نفل نماز ہے وہ تو ادا نہیں کی جا سکتی البتہ کذا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں لیکن وہ بھی مکروح وقت سے پہلے پہلے جو آخر کے جو کچھ منٹ ہوتے ہیں وہ موسم کے لحاظ سے وہ وقت بدلتا رہتا ہے لیکن آخر کا وقت جب اس فرار شمس ہو جاتا ہے اور سورج کی ایک ٹکیہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ مکروح وقت ہوتا ہے اس میں تو پھر کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے اس دن کی اثر کے تو البتہ اس سے پہلے پہلے اثر کے فرائض پڑھنے کے بعد آپ کذا نمازیں پڑھ سکتے ہیں نفل نہیں پڑھ سکتے جزاکم اللہ بہت شکریہ آپ کا احمد شاہ صاحب دوحہ قطر سے نماز شروع کی جی خیالوں میں کھو گئے اور کسی ایک رکت میں ایک سجدہ رہ گیا تو کیا دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی یا پھر ایک رکت لمبی کرنے سے وہ کفارہ یا وہ پورا ہو جائے گا جو ذمہ میں باقی ہے سجدہ دیکھیں یہاں پر کچھ ایک فرق ہوتا ہے کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں ہیں وہ واجب ہوتی ہیں اور نماز کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فرض ہوتی ہیں تو دونوں کے حکم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جو واجب چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر چھوٹ جائیں تو پھر تو سجدہ صاحب سے تلافی ہو جاتی ہے اور نماز مکمل ہو جاتی ہے لیکن جو فرض چیزیں ہیں جو فرض ارکان ہیں وہ اگر چھوٹ جاتے ہیں تو پھر سجدہ صحف سے ان کی تلافی نہیں ہوتی بہرحال ان کو دھورانا ہوتا ہے تو جیسے ان کی مثال میں انہوں نے کہا کہ سجدوں میں سے ایک سجدہ رہ گیا تو نماز کے اندر دونوں سجدے وہ فرض ہیں چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو چاہے سنت نماز ہو چاہے وہ نفل نماز ہو چاہے فرض ہو دونوں سجدے فرض ہیں تو ایک سجدہ جب رہ گیا تو اب گویا کہ نماز کے اندرونی ارکان میں سے ایک رکن رہ گیا تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ جب بھی ان کو نماز کے اندر یاد آئے گا یہ واپس یعنی اسی وقت سجدہ کریں گے وہ والا جو سجدہ رہ گیا تھا اور پھر جو بیچ کے جو افحال ہیں ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آخر میں جا کر سجدہ ساہب کر لیں گے میں ایک مثال سے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ مثال کے دور پہ اگر کسی کا دوسری رکت میں سجدہ دوسرا سجدہ رہ گیا اور اس نے اتحیات پڑھ لی اور پھر وہ تیسری رکت کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے اگر قیام میں اس کو یاد آ گیا اور وہ سورہ فاتحہ ویرہ پڑھ چکا تھا اور سورت ملا چکا تھا اور قیام میں اس کو یاد آ گیا تو اب وہ سجدہ کرے اور سجدے کے بعد اٹھ کے رکوع کرے اور پھر اگلی رکت کے سجدے کرے اور آخر میں سجدے ساہب کر لیں تو اس طرح سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی اور اگر یہ نہ کیا تو پھر یہ نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا حادیہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتی ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ سورتیں ترتیب سے پڑھنی چاہیے تو اگر ترتیب سے پڑھنی چاہیے تو ہم سورت الاسر پہلی رکت میں اور سورہ کوسر لکھا ہے انہوں نے وہ پڑھ لیں تو صحیح ہے یا نہیں دوسری رکت میں جو ترتیب کا کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ترتیبیں معقوس نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ ترتیب کے لحاظ سے پہلی رکت میں آپ نے ایک سورت پڑھی اور پھر دوسری رکت میں اس سے پیچھے کی کوئی سورت پڑھ لی یہ اگرچہ فرائز میں تو جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ مکروع تحریمی ہے البتہ نوافل میں اس کی اجازت ہے اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ایک میں سورہ اثر پڑھی اور دوسری میں سورہ قوسر پڑھی تو بیچ میں اگرچہ بہت ساری سورتیں چھوڑی گئی ہیں لیکن ترتیب الٹی نہیں کی گئی تو اس لیے یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں شکریہ شیخ محمد آدل صاحب مہارشٹر انڈیا سے نماز میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے دیکھیں یہ جائز نہیں ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ نماز کے اندر کسی غیر سے تلقین حاصل کرنا یعنی کسی غیر چیز سے جیسے آپ نے یہ بھی مسئلہ سنا ہوگا کہ جب نمازی امام صاحب اگر کسی ایسے شخص سے لقمہ لیں جو نماز میں نہیں ہیں تو پھر اس سے ان کی بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے جو شخص قرآن پاک کو دیکھ کر نماز کے اندر تلاوت کرتا ہے تو وہ گویا کہ کسی غیر سے تلقین لے رہا ہے اس لیے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے یہ بہت شکریہ امان صاحبہ باقی کراچی سے پوچھتی ہیں ویتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھنے کی بجائے سوری ویتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھنے کی بجائے تحجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں دیکھیں اس میں جہاں تک جواز کی بات ہے تو وہ دونوں صورتیں جائز ہیں اور جو افضلیت کی بات ہے تو افضل تو یہ ہے کہ اس کو تحجد کے ساتھ پڑھا جائے اور سب سے موخر کیا جائے اس لیے کہ حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جو تھی وہ وطر ہوا کرتی تھی یعنی تحجد پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر ادا فرمایا کرتے تھے لیکن یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ نصیت فرمائی کہ جو وطر ہیں وہ سونے سے پہلے ادا کر لیے جائے تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ جس شخص کے لیے یہ جس کو ڈر ہو کہ وہ رات کو اٹھنا اس کے لیے مشکل ہوگا یا جس کو یقین نہ ہو جس کی مستقل عادت نہ ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے ہی پڑھے اور جس کو اٹھنے کا یقین ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آنگ تحجد پڑھنے کے بعد سہری سے پہلے پہلے پڑھے بہت شکریہ آپ کا جی محمد حمزہ صاحب اگین مدینہ منورہ سے مسجد حرام میں کبھی امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں مقتدی آگے ہوتے ہیں امام صاحب پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت نماز کا کیا حکم ہوگا نماز ہو جاتی ہے یا دوبارہ پڑھنی چاہیے دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل اس طرح سے ہے کہ پہلے تو ہم اس کا اصل حکم دیکھ لیتے ہیں کہ اصل حکم یہ ہے کہ جو امام ہے اس سے کوئی بھی مقتدی اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی بھی مقتدی اس سے آگے ہوا تو اس مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور جو امام ہے یا بقیہ مقتدی ہیں ان کی نماز تو درست ہو جاتی ہے لیکن اور جو ہمارے فقہ ہنفی میں مسجد حرام کے بارے میں یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہاں کے لیے اصل الاصول جو فقہ ہنفی کا ہے وہ تو یہ ہے کہ امام کے رخ میں کوئی مقتدی اس سے آگے کعبہ کی سمت میں نہ ہو البتہ سائیڈوں پر اگر کوئی مقتدی اس سے آگے ہوں اور کعبہ سے زیادہ ان کا قرب ہو تو ان کی نماز ہو جائے گی لیکن آج کل کے دور کو اگر آپ دیکھیں تو اب وہاں پر یہ مشکلات ہیں کہ وہاں پر انتظامی وجوہات کی بنیاد پر آپ کو اکثر تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ امام کہاں ہیں بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب کھڑے ہوتے ہیں اور بکیہ نمازوں میں ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں اور انتظامی اس میں وجوہات ہوتی ہیں تو اس لیے اب وہاں پر اس سے بچنا مشکل ہے اور چونکہ فقہ مالقی کے اندر اس کی گنجائش بھی ہے اس کی اجازت ہے کہ امام سے آگے مقتدی ہو سکتا ہے تو اس لیے اب ہم وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور البتہ جو مسجد نبوی ہے تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر چند آگے کی صفحیں چھوڑ کر امام ایک چبوترے کے اوپر ہوتے ہیں تو وہاں پر تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ امام جب نظر آ رہے ہیں تو ان سے پیچھے پیچھے ہی کھڑا ہوا جائے لیکن مسجد حرام کے اندر چونکہ اس کی پابندی کرنا بہت مشکل ہے اور وہاں پر چونکہ انتظامی مشکلات کی وجہ سے اور بھی بہت ساری جگہوں پر تخفیف ہوتی ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی نماز فاسد ہے یا ان کو نماز لڑانی ہے ان کی نماز درست ہے درست ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سر اگلی سوال آخری سوال میں ایک کرلوں محمد علیہ صاحب وزابی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی امام صاحب سیرے سے سنا پڑتے ہی نہیں ہیں نماز کیا ہکم ان کے بیچے ہیں دیکھیں سنا کی حیثیت نماز کے اندر ایک سنت عمل کی ہے اور اس لیے اگر کوئی سنا نہیں پڑتا تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس پر سجدہ صاحب لازم ہے یا اس کی نماز فاسد ہے لیکن کسی سنت عمل کو مستقل چھوڑنا یہ بھی درست نہیں ہے اس کا گناہ ہوتا ہو تو اس لیے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے اگر کبھی کبار ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے البتہ نماز ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے بہت شکریہ آپ کا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سر محمد عدریس صاحب اسلام آباس سے پوچھتے ہیں بلکہ محمد عویس صاحب سوری زید ایک کپڑے کی دکان میں کام کرتا ہے فار ایکزیمپل دکان کا مالک اسے سات سو کا ایک کپڑا لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے آٹھ سو میں فروخت کرو مگر زید اسے نو سو کا فروخت کرتا ہے اور مالک کو آٹھ سو بتاتا ہے تو کہ زید کا یہ عمل درست ہے واضح رہے کہ زید کو الگ سے مہانہ تنخواہ بھی ملتی اس صورت میں زید جو ہے اس کپڑے کا مالک نہیں ہے ایک ملازم ہے تو اس کو جو بھی ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق ہی اس کو کرنا چاہیے اس سے زیدہ اگر یہ بیچے گا تو اس کے لئے غلط بیانی بھی اس کو کرنے پڑے گی وہ بھی غلط بات ہے لیکن جو اصولی بات انہوں نے جو بات پوچھے اس کا یہی ہے کہ اس کپڑے کیا گینس جو بھی رقم آئے خواہو نو سو ہو خواہو نو ہزاروں جتنا بھی ہو تو سارا کا سارا جو ہے وہ پیسہ مالک ہی کا ہے اس میں اس ملازم کا کوئی ذاتی حق نہیں ہے تو اس کی یہ جو غلط فہمی ہے کہ اگر جو ان کا مقرر کردہ ریٹ ہے اس سے میں جو زیادہ بیچوں گا تو وہ مجھے بھی ملے گا تو یہ غلط ہے ایسا نہیں ہوگا وہ ان کے لئے لینا حرام ہوگا ناجائز ہوگا بہت شکریہ عبداللہ انساری صاحب لاور سے پوچھتے ہیں ہم لوگ دکان پر کام کے لئے لڑکوں کو رکھتے ہیں ان میں سے اکثر لڑکے مال بیچنے کے لئے جھوٹی بولتے ہیں اور بس وقت جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں بار بار ظہر ملازمین تبدیل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تقریبا سب ہی کا ایک جیسا مزاج بس یہ جو ملازمین جھوٹ بولتے ہیں ظاہر ہے اس میں تو اس کے قواہد میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ملازم اپنے لئے تو چیز نہیں بیچتا تو ان پر مالکوں کا کوئی ایسا پریشر ہے جس کی وجہ سے ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہوں جو ہاتھ کا ازالہ کیا جائے باقی جو نفع ہے تو نفع کبھی حرام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا وہ جھوٹ کی نوعیت پر ہے کہ کس قسم کا جھوٹ بولا گیا ہے لیکن اگر جھوٹ ایسا ہے جس کی وجہ سے ایک چیز کو غلط بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا اور اس کی قیمت غلط طریقے سے زیادہ لی گئی تو وہ جو زیادہ مقدار ہے وہ حرام ہوگی اور اگر کسی ملازم کے بارے میں پتہ ہو کہ اس نے غلط بیانی کی ہے تو اس کی تنخواہ سے اتنی رقم وضع بھی کی جا سکتی ہے اور دوسری طرف اتنی رقم صدقہ کرنا ہوگی یا اصل جو شخص سے جس سے لی گئی ہے اس کو واپس کرنا ہوگی تو یہ بات ہو سکتی ہے لیکن یہ اس وقت میں ہے جب معلوم ہو کہ اس ملازم نے اس خاص موقع پر یہ جھوٹ بولا تھا جس کی وجہ سے یہ اتنی مقدار یہ حرام ٹہری ہے تو تب ہے باقی اگر صرف اتنی بات ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ ہے تو احتیاطاً اگر کچھ صدقہ کیا جائے تو بہتر بات ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ بیان و شراء کا جو عمل ہے اس میں جھوٹا اور جھوٹی قسمیں ہوتی ہے تو فشوبو بیعکم بصدقہ اپنی تجارت کو صدقے سے وہ کرو اس کی تطہیر اور صفائی کرے صدقے سے تو اگر وقت بر وقت صدقہ اس نیت سے کیا جائے کہ اگر کوئی حرام چیز آئی ہے تاکہ وہ صفائی ہوتی رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ایک میاری بات ہے بہت بہت شکریہ محمد عمین صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کیا کمپنی کی دی ہوئی فری انشورنس استعمال کرنا جائے اگر انشورنس کی جو رقم ہے اور جو کلیم کی رقم ہے وہ ملازم ڈاریک اصول کرتا ہے اور وہ ڈاریکٹ ہو جاتا ہے انشورنس کمپنی کے ساتھ تو پھر تو جتنے کلیمز ہے وہ جتنی قسطیں جمع ہوئی ہیں کمپنی کی طرف سے ان قسطوں کے بقدر تو ملازم کے لیے جائز ہے کہ وہ اصول کریں لیکن اس سے زیادہ رقم اس کے لیے جائز نہیں ہوگی لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ کمپنی نے ہی انشورنس کرایا ہے اور کمپنی ہی میں وہ رقم آتی ہے اور پھر کمپنی ہی کے کامن پول میں خلط ہو کر مکس ہو کر پھر کمپنی کے ذریعے سے ملازم کو ملتی ہے تو پھر وہ انشورنس کا معاملہ کمپنی کا اپنا ذاتی معاملہ ہوگا اگرچہ ناجائز ہوگا لیکن وہ اس کی حد تک محدود ہوگا اور ملازم کو جو کمپنی کی طرف سے سہولت ملی ہے جو اضافی رقم ملی ہے تو ملازم کے لیے پھر جائز ہوگی تو اس میں دو صورتے ہیں دونوں کا حکم الگ الگ ہے پشاور سے فیروز شاہ صاحب کا سوال ہے بینک میں پانی پینا کیسا ہے اور جس کا کاروبار حرام ہے اس کا کھانا کھانا کیسا ہے جس کا کاروبار حرام ہو اس کا کوئی بھی حدیعہ قبول کرنا یا دعوت یا زیافت یہ جائز نہیں ہے اور اس کو ذرا نرمی سے بتایا جائے کہ یہ شریعت کا حکم ہے میرا دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے ہاں کچھ اکرام جو آپ پیش کریں گے وہ قبول ہو لیکن شریعت مجھے منہ کرتی ہے اس وجہ سے نہیں کر سکتا اس کو کچھ نصیت بھی کیا جائے باقی بینک کے پانی کا جو حکم ہے تو بینک میں جو آمدن آتی ہے تو وہ صرف ناجائز ذرائع سے نہیں آتی بلکہ جائے ذرائع سے بھی آتی ہے اور بینک کا جو اصل رقوم بینک میں جو جمع ہوئے ہیں اس میں تو غارب حلال ہی ہے حرام نہیں ہے تو اس کے پانی پینے کی گنجائش ہوگی اتنے سختی نہیں ہے سختی نہیں ہے بہت بہت شکریہ جی تینوں معزز مہمانان کا بہت بہت شکریہ تمامن حضرت سامین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میں آخر میں جاتے جاتے دوبارہ سے میں آنسمنٹ کر دیتا ہوں کہ حلال فوڈ کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں اب وہ سوالات ہمیں بھیجیں انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر سپیسیفک ایک پروگرام انشاءاللہ وہ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اگلے تین سے چار دن میں انشاءاللہ تو آپ کے تمام حلال فوڈ کے حوالے سے دنیا پر سے جو آپ ہمیں سوالات بھیجیں گے ان سوالات ہم اس پروگرام کا انشاءاللہ حصہ بنائیں گے ای نمبر کے متعلق سوال پوچھ سکتے ہیں اور مذاہب کے اندر جو ہے وہ حلال میارات کے حوالے سے جو معمولی اور مائنر اختلافات ہیں ان کے متعلق آپ سوال پوچھ سکتے ہیں تو جو بھی سوال آپ اس موضوع سے متعلق پوچھنا چاہیں وہ بھی ابھی سے کومنٹ بار میں لکھنا شروع کر دیں کیونکہ آپ کے ان سوالات کی چھانٹی ہم ابھی سے کریں گے اور ان کو دو ستین یا چار دن بعد جیسے بھی تیہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس پروگرام میں پھر ان کو انر کیا جائے گا تو ناظرین محترم آج کے پروگرام سے آپ اجازت دیں گے ہمیں کل آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ